پاکستان آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے قریب عالمی مالیاتی ادارے نے بڑی خوشخبری سنا دی پاکستان اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا ناپسندیدہ تعلق کب ختم ہوگا اس بارے میں حکومت پاکستان بلے ہی کنفیوجن کا شکار ہو البتہ آئی ایم ایف کو بخوبی علم ہے کہ ایسا کب ہوگا یا یوں کہیے کہ کب ہو سکتا ہے پاکستان میں آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایمانداری سے معاشی تجاویز پر عمل کرے تو یہ اس کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار دیس کے بست میں پاکستان کی معیشت نے جو اتار چڑھاؤ اور بے یقینی دیکھی تھی اس کے بعد ملک میں معاشی استحکام آیا ہے نیا مالیاتی پروگرام معیشت آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی بنیاد فراہم کر سکتا ہے اور اگر پاکستان ایمانداری سے آئی ایم ایف کی پیش کردہ معاشی تجاویز پر عمل کرے تو این ممکن ہے کہ یہ اس کا آخری پروگرام ثابت ہو کرس کی سخت شرائط کے سوال پر نیتھن پورٹر نے جواب دیا کہ انہیں آئیت کرتے ہوئے کسی بھی ملک مخصوص مسائل مدنظر رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے حل کی جانب بڑھا جا سکے پاکستان کا موجودہ پروگرام بھی اسی طرز پر ہے اور بالکل بھی مختلف اور سخت نہیں ہے آئی ایم ایف میشن چیف نے حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی معاشی زونز کو سپیشل فیورز دینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کاروباری اداروں کے لیے مرات کو معاشی حداف کے حصول میں مددگار تصور نہیں کرتے موسیقی